بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فورٹ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایک زبردست سی ریسپی کافی ساری فش آپ نے کھائی ہوں گی بہت سکسام ہوتی ہیں فش کی لیکن آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں چڑھا فش کی ایک زبردست سی ریسپی عام فش کی نسبت اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں سارے ریسپی کے دوران ہم بسکس کریں گے اور اس فش کے بارے میں میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں گی لیکن ابھی نہیں آگے جا کر بتاؤں گی جس کو آپ سن کے آپ دیکھ کے انشاءاللہ باقی ساری فش کو بول جائیں گے اور یہی چڑھا فش آپ ہمیشہ خرید کر لائیں گے یلے جی یہاں پر ہم نے لیے ہے وان اینڈ ہاف کے چڑھا فش اور اس کے پیسز کے بارے میں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ تقریباً یہ ایک پو یا ڈیڑ پو جتنا پیس ہوتا ہے اگر زیادہ بھی ہو جائے تو یہ تقریباً آدھا کلو کا ہو جاتا ہے اور اس میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ڈیپ کٹ لگا دیئے ہوئے ہیں تاکہ مسالہ اس کے اندر تک اچھی طرح سے چلا جائے اور اس کو ہم نے ایک رات سے نمک اور اجوائن لگا کے رکھ دیا ہوا تھا تاکہ زبردست سٹیس اس کے اندر آ جائے اور اب ہم اس کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم ایک بول لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس سویا سوس ہے ٹو ٹیبل سپون ہی ہمارے پاس چلی گالک سوس ہے ون ٹیبل سپون ہمارے پاس ادرک کا پاودر ہے اگر آپ کے پاس پاودر فارم میں نہیں ہے تو آپ اس کا پیسٹ بھی لے سکتے ہیں ون ٹیبل سپون ہمارے پاس لہسن کا پاودر ہے اور 2 ٹیبل سپون ہمارے پاس سرکہ ہے تاکہ فش ہماری اندر تک اچھی طرح سے گل جائے اور 2 ٹیبل سپون ہی ہمارے پاس لیمن جوس ہے یہ دونوں چیزیں بیسیکلی اسی لیے ڈالی جائیں گی تاکہ فش اندر تک اچھی طرح سے گل جائے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کچھ باقی کے سپائسز یہاں پر 1 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ کا پاورڈر 1 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے ہیلدی 1 ٹیبل سپون ہم اس میں نمک ڈالیں گے نمک آپ نے دھیان سے ایڈ کرنا ہے کیونکہ فش کو بھی لگا ہوا ہوتا ہے اور 1 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے خوشک دنیا پاورڈر 1 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے زیرہ پاورڈر اور 1 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچ کا پاورڈر اور فش کو زبردستہ کرسپی بنانے کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے 3 ٹیبل سپون ہمارے پاس کون فلور ہے اور یہاں پر ون ٹیبل سپون ہم اس میں بیسن ڈالیں گے تقریباً ہم نہ ہونے کے برابر اس میں بیسن ڈالیں گے یہ اس لئے ڈالا جائے گا تاکہ کوٹنگ کو اچھی طرح سے پکڑے رکھے اور یہاں پر ایک چھوٹکی ہم اس میں ڈالیں گے زردہ کلر بہت زبردست اس سے کلر آئے گا اور اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں پر زبردست سا فش کا مسالہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم یہاں پر اس چیڑا فش کو کوٹ کر لیتے ہیں اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے اس کے اندر تک مسالہ لگانا ہے یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس فش کو تلاپیا فش بھی کہا جاتا ہے اور بہت زبردست ہوتی ہے ٹیسٹ میں بھی یہ دیکھیں یہاں پر ایک فش بھی اس کے اوپر زبردست سا مسالہ لگ چکا ہے اور اس کے کٹس کے اندر ہم نے اچھی طرح سے مسالہ لگا دیا ہوا ہے اور اسی طرح ہم باقی سارے بھی کر لیتے ہیں یلے ویورز یہاں پر دیکھئے کہ چڑا فش کے اوپر کدنی زبردست سی کوٹنگ ہو چکی ہے اور اس کے اندر تک ہم نے اچھی طرح سے مسالہ لگا دیا ہوا ہے اور اب ہم نے یہاں پر اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے تین سے چار گھنٹے کے لیے ہماری فش ایک دن پرانی ہے اس لیے ہم اس کو تین سے چار گھنٹے میرینیٹ کریں گے اگر آپ فریش فش لے کے آئیں گے تو ایک دن آپ نے اس کو ضرور میرینیٹ کر کے رکھنا ہے ملتے ہیں تین سے چار گھنٹے کے بعد اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسس میں اور بتاتے ہیں آپ کو اس فش کی ایک زبردستی خاصیت جو کہ مجھے بڑی پسند آئی یلے جی یہاں پر فش کو فریج میں رکھے ہوئے تین سے چار گھنٹے ہو چکے ہیں اور یہ بہت زبردست سی میرینیٹ ہو چکی ہے چلتے ہیں اب ہم گیس کی طرف جی ہاں یہاں پر ہم لیں گے ایک عدد کڑاہی اور اس میں ہم نے ڈالا ہے دو سے تین کپ کوکنگ آئل کوکنگ آئل یہاں پر بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے تقریباً یہاں پر ہم نے پانچ سے چھ منٹ کوکنگ آئل کو بہت اچھی طرح سے گرم کر لیا ہوا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ چیڑا فش جس کو ہم نے میرینیٹ کیا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو ببل سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کوکنگ آئل کتنا گرم ہے گرم کوکنگ آئل میں ڈالیں گے تو اس کی کوٹنگ بلکل بھی نہیں اترے گی یہاں پر جب ہم فش کو ڈال دیں گے دو سے تین منٹ تو ہم نے اس کو بلکل بھی نہیں چھیڑنا سٹارٹنگ میں ہم نے جو اس کا فلیم ہے وہ ہائی رکھنا ہے جیسے ہی فش تھوڑی سی سٹرونگ ہو جائے گی تو پھر ہم نے اس کا فلیم میڈیم کر دینا ہے تاکہ فش اندر تک اچھی طرح سے پک جائے اور اب ہم اس کی سائٹ کو چینج کر دیں گے اور تقریباً اس کو میڈیم فلیم پہ دس منٹ تک پکائیں گے یہاں پر دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں اس کو میڈیم فلیم پہ فرائی کرتے ہوئے اور اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں اور اسی طرح جو ہمارے پاس باقی کی فش ہے اسے بھی ہم فرائی کرتے ہیں اور چلتے ہیں فائنلو کی طرف آپ کو توڑ کے دکھاتے ہیں کہ یہ اندر سے کیسی بنی ہے چڑا فش ہم نے تیار کی ہے اس کے اگر یہاں پر فائدوں کی بات کی جائے تو اس کے دھیر سارے فائدے ہیں یہ جوڑوں کے درد کے لیے بہت عالی چیز ہے ڈپریشن کو ختم کرتی ہے اور جو ہارٹ پیشنٹ ہے یہ ان کے لیے بہت بیسٹ ہے اس میں ویٹامنڈ ڈی بہت مقدار میں پایا جاتا ہے جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت بینیفیشل ہے اور یہاں پر چڑا فش کی جو ایک خاص بات مجھے اچھی لگیا وہ یہ کہ اس میں کانٹا ایک ہی ہوتا ہے جو کہ مین ہوتا ہے بہت زبردست یہ فش ہے آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو اسے لائک کریے گا میرے چینل پر نئے آئے ہیں سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ